کل کے دن ہم نے عمر ریاض کی کچھ باتیں سنی تھی اور ہم لوگ کہنے لگے تھے کہ یہ بندہ کن بیسز پہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ مائشہ جو ہے وہ عشان کا استعمال کر رہی ہے مائشہ جو ہے سفر سے کھیل میں سام دام ڈنڈ بھید ان ساری چیزوں کا استعمال کر کے وہ کھیل میں آگے بڑھنا چاہتی ہے رہنا چاہتی ہے اب آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے پروف سامنے آئے ہیں جہاں پر کل کے ٹاس کے دوران مائشہ اور پرتیق سہجفال کافی زیادہ کلوز آئے میں راہل بھوچ سواگت کرتا ہوں آپ کا فی فا فوز میں چینل کو فرافر سبسکرائب کریں فیس بک ٹوٹر انسٹیگرام پر موجود ہوں راہل بھوچ کے نام سے تو وہاں پر مجھے فالو ضرور کریں مائشہ اور پرتیق اگر آپ کو یاد ہوگا تو بگ بوچ سے پہلے یہ لوگ لائف بھی ساتھ میں آئے تھے دونوں بہر سے اچھے دوست ہیں اور دونوں ہی گھر کے اندر آ کر ایک دوسرے کے خلاف ہوئے ہیں تھوڑے بہت تھوڑے بہت اب ایسے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں دوستو تو مائشہ نے تھاما ہے عیشان کا ہاتھ اور عیشان کے ساتھ لب اینگل کر دیا ہے تین دن میں پیار ہو گیا ہے دوستو پیار اظہار سب کچھ باہر زندگی آپ کے ساتھ بتاؤں گا بتاؤں گی یہ ہوگا وہ ہوگا بیبی آپ لڑکوں لے ہو بیبی آپ نے دھکا کیوں مارا یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں عمر ریاض بہت سمارٹ ہے عمر ریاض دور کی سوچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا فورکاسٹ کہیں نہ کہیں وہ کر لیتے ہیں ایسے میں آپ لوگوں کو بتا دو تو عمر ریاض نہیں مائشہ کی پول کھولتے ہوئے کہا بھائی تو سمجھ یہ صرف اور صرف تیر کو کھیل کے لئے استعمال کر رہی ہے اور کچھ نہیں ہے اور ایسے میں عمر ریاض نے دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہیں نہ کہیں ایکسپوز کیا مائشہ کو اب مائشہ کو ہم نے بھی ایکسپوز کیا لائی فیٹ کے دوران مائشہ پرتیق کے پاس سپیشلی کل کے ٹاسک جو ہو رہا تھا آج جو دکھائی دے گا اس میں پرتیق اس کو کس کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے اگر مائشہ سچ مچ میں اتنی ہی کلوز ہوتی اشان کے تو وہ کیا یہ حرکت کرتی سب سے بڑا کوششن آتا ہے مہین ساتھی ساتھ دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اور بات گیم کی سٹرٹیجیز پرتیق کو ایکسپوز کرتے ہوئے بھی نظر آئی ہے مائشہ آپ کو کیا ہے کہنا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چلتا ہوں اپنا خیال رکھیں